ناظرین اس وقت بھارت میں سلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے اور بھارت کسی بھی وقت دریائے ساتلوج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی چھوڑ سکتا ہے بھارت میں اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں پاگرہ ڈیم اور پونگ ڈیم کی صورتحال آگے دریائے ساتلوج میں کیا صورتحال رہے گی یہ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں رات کو بھارت میں بہت زیادہ پانی داخل ہوا ہے کسی بھی وقت بھارت میں پانی چھوڑا جا سکتا ہے آج بھارت میں پانی کی آمد تقریباً دول لاکھ کیوسک اور اخراج چھالی ہزار آر سو ستائیس کیوسک کیا جا رہا ہے بھارا ڈیم انتہائی خطرناک لیول کی طرف بڑھتا جا رہا ہے آج بھارا ڈیم میں پانی کا لیول سولہ سو چوہتر فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے بھارا ڈیم میں باقی پانی کی کیپسٹی پانچ فٹ رہ گئی ہے پانک ڈیم کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ سن لیں کہ پانک ڈیم بھی انتہائی خطرناک لیول کے قریب پہنچ کیا ہے پانک ڈیم سے بھی کسی بھی وقت سلابی ریلہ چھوڑا جا سکتا ہے آج پانک ڈیم میں پانی کی آمد دو لاکھ آٹھ ہزار سات سو ساٹھ کیوسک اور اخراج ستارہ ہزار چھین سو انچاس کیوسک کیا جا رہا ہے آج پانک ڈیم میں پانی کا لیول تیرہ سو اٹھاسی فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے پانک ڈیم میں باقی پانی کی کیپسٹی چار فٹ رہ گئی ہے حالات انتہائی خطرناک ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں آج یا کل دریائے ساتھ لوج میں سلابی ریلہ چھوڑا جا سکتا ہے اس سے پہلے پارت نے جو سلابی ریلے چھوڑے تھے وہ دریائے ساتھ لوج میں پارت میں انچے درجے کے سلاب آنے کے صورت چھوڑے گیا تھے جو کہ اسی ہزار کیوسک کے ریلے تھے جس سے کافی حد تک دریائی پٹیوں کے ساتھ اگائی گی فصلیں تباہ ہو گئی اور کئی عبادیوں میں پانی بھی داخل ہوا تھا لیکن اس وقت پانی میں دریائے ساتھ لوج میں پانی کا جو لیول ہے وہ انتیس ہزار کیوسک ہے متاثرہ خاندان اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں کئی رابطہ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے